لما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان عصیفہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک غضبان کہتے ہیں شدید غصے میں اور عصیفہ شدید افسوس کرتے ہوئے شدید غمزدہ حالت میں یہ کام پہلے ہوا لیکن قرآن بعد میں بیان کر رہے ہیں قرآن واقعات میں ایسا بہت کرتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا لیکن قرآن بیان اس کو بعد میں کر رہے ہیں ایک کام بعد میں ہوا لیکن اس کو قرآن پہلے بیان کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے چلے واقعہ کا جو پہلو جس وقت قرآن مناسب سمجھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے تو اب یہ کام ظاہر ہے پہلے ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام آئے تھے غضبناک تھے بنی اسرائیل نے پھر توبہ استغفار کی لیکن توبہ استغفار کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک حالت میں بہت افسوس کرتے ہوئے قال اور کہنے لگے اپنی قوم سے بیسما خلف تمونی بہتی بری ہے وہ چیز جو تم میرے پیچھے جس پہ رہے ہو خلف تم میرے خلیفہ بنے ہو یعنی میرے بعد جو تم میری نیابت میں رہے ہو نا پیچھے وہ حالت تمہاری بہتی بری ہے بہتی برے جانشین بن کے رہے ہو تم میرے ممبادی میرے جانے کے بعد اعجل تم امر ربکم اپنے رب کے حکم سے بھی تم نے جلدی کی یعنی اللہ کا آرڈر تو آنے دیتے وہ تمہیں بتاتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں حکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے جتنے حکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے ہی اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں القل الواح اور تختیوں کو جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے اس کو ایک طرف ڈال دیا القا کا اصل معنی ہوتا ہے پھیکنا ڈال دینا ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھیک دینا اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کی ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھیک دیا تھا یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القا یعنی پھیکنے سے تعبیر کیا ہے تو دونوں قول ہیں میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کی داڑی کو اور ان کی حضرت حالون علیہ السلام پہ غزبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام بہت شدید غصے میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑی سے اور سر کے بالوں سے پگڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غزبناک حالت میں تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں تورات کی تختیوں کو موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھیں تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازن تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا پھینک دی انہوں نے حالی کہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی سپیٹ سے کہ اس کو قرآن نے مجازن القا سے تعبیر کیا ہے اس کی مثال ایسے جیسے سور قصص میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تعبوت میں رکھ دے اور اس تعبوت کو دریاں میں ڈال دے اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کے قضا فای قضیفو کا معنی ہوتا ہے پھیکنا اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اے موسیٰ کی ماں موسیٰ کو تعبوت میں پھیک دے پھیکنا تو یہی ہوتا ہے تعبوت رکھا ہے صندوق چاہ رکھا ہے اٹھا کے ایسے کر کے پٹک کے پھیک دیا اور پھر آگے الفاظ ہیں اس بخصے کو دریاں میں پھیک دے اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھیکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریاں میں اس طرح کر کے پھیکا ہوگا ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریاں کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھیکنے سے تعبیر کر رہا ہے وجہ کیا ہے یہاں بھی مجازن اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھیکنے ہی سمجھے گا کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریاں کی موجوں کے حوالے کرنا یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریاں کے میں پھیک کے آئی ہے وہ کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریاں میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھیکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں بھائی آئے تو پھیک کے آ گیا کہیں کچھرا کنڈی میں آپ کوئی کچھرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے تو لوگ کیا کہیں گے کچھرا پھیک کے آ گیا یہ وجہ اس کی یہ کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا اس کے لیے پھیکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھیکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے تو جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریاں میں رکھنا اس رکھنے کے عمل کو پھیکنے سے تعبیر کیا ہے مجازن تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھیں رکھیں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازن قرآن نے اس کو پھیکنے سے تعبیر کیا گویا دیکھنے والا یہ سمجھ تک گویا کہ یہ پھیک رہے ہیں ان تختیوں کو حقیقت میں پھیکنے کا عمل نہیں ہوا اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ این ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھیک دیوں اس کی پھر توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت تاری ہوئی ہے اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہے تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت تاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبی کرنا اس کی داڑی پکڑ کے کھینچنا اس کو ڈانٹنا کہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھیک دیا نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی بلکہ نیت کیا تھی اللہ کے محبت میں اور شرکی نفرت میں جلال میں آ جانا اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا اس کو تنبی کرنا تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا وہ والا پہلو کے تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجہ لو گیا تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا یہ معذوری بھی اللہ کے لیے اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں یہ بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آج کل جو بات بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی ایسا تو نہیں یہ غضب کی وجہ سے اس کو زہول ہو گیا ہو دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتوہ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھیکی بھی ہیں وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توہید اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے اس کے کسی بھی حکم کی وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہوں ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پر لازل ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام توہید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا اور یہ توہید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑی سے پکڑے اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں دونوں کی دلیل موجود ہے اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے اور اس میں بھارال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوے بازی میں ایک دم زبانوں کی لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو اور دیکھتے نہیں اس کی منشاہ کیا ہے یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے وہ جو صورتاں توہین نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں ہے اور فتوے فوراں ہم لگا دیتے ہیں ہلکی ہلکی باتوں کو پکڑتے ہیں زبان کی لڑکھڑات کو اب توہین کر بھی نہ رہا ہوتا زبان سے غلطی سے الفاظ غلط نکل جاتے ہیں اس پہ اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا وَأَخَذَ بِرَعْسِ أَخِيهِ اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا دوسرے مقام پر آتا ہے داڑی کو بھی پکڑا تھا یَجُرُّهُ إِلَيْك اور سر اور داڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے ان کو قَالَ ابْنَ اُمَّا حضرت حارون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایسی غزب کی کنڈیشن میں ہے تو کہنے لگے ابْنَ اُمَّا اے میری امَّا کے بیٹے اصل میں تو امَّا اور عبا دونوں کے ہی بیٹے تھے وہ لیکن ایسے موقع پہ جب انسان اپنے بھائی کو محبت دلانا چاہتا ہے تو پھر ماں کا واسطہ دیتا ہے کیونکہ ماں میں ایک شفقت پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک اچھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے ایک ہی گود میں دونوں پلے ہیں تو اس لیے امَّا کا واسطہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں ہم تو ایک سگے بھائی ہیں ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ایک ہی گود میں ہم دونوں پلے ہیں ابن امَّا اے میری امَّا کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَوَعْفُونِ قوم جو ہے نا انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا یہ مجھ پر حاوی آگئے تھے میرا قصور نہیں ہے اس میں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ایسے سخت تھے کہ میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے تو میں جان سے مر جاتا تو پھر پیچھے یعنی ظاہر ہے آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی وہ ان کی نگرانی کون کرتا اور ایک اور مقام پر قرآن میں آتا ہے کہ میں زیادہ ان کو تبلیغ کرتا تو آپ آکے کہتے ہیں فَرَغْتَ بَيْنَ بَنِي اسْرَائِل کہ آپ نے بَنِي اسْرَائِل میں پھوٹ ڈال دی ہے لڑ پڑتے آپس میں یہ تو میں مجبور تھا یعنی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا تھا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں یعنی بَنِي اسْرَائِل میں کچھ جو نالائق لوگ ہیں جو ویسے ہی حسد کرتے ہیں مجھ سے ظاہر ہے اچھے لوگوں سے حسد کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں تو آپ جب میری داڑی پکڑ کے کھیچیں گے مجھے سزا دیں گے تو یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ پریشان ہونے کے بجائے اور خوش ہو جائیں گے تو اے میری ماں کے بیٹے اے موسیٰ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں اشماعت کا مانا ہوتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال کے دوسرے کو خوش کرنا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین میں شامل نہ کریں یعنی میں نے تو بچڑے کی عبادت نہیں کیے میں نے تو روکنے کی کوشش کیے لیکن ساری سزا آپ مجھے کو دے رہے ہیں تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آپ مجھے ان ظالموں میں شمار کر رہے ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کیے حضرت موسیٰ کو حضرت حارون کی یہ بات سن کے تسلی ہوئی کہ بھئی اس میں حارون کا قصور نہیں ہے لہذا اللہ سے دعا مانگنے لگے رب اغفر لی اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے ولی اخی اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے یعنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے انبیاء کی یہ شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ یہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے اس لئے اللہ سے دعا مانگنے لگے اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ رکوبی ہمارا تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا اس میں جو علمی نقاط ملتے ہیں مختصراً بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں پہلی بات تو وہی وَأَتَّخَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا کہ جو قوم بدپرستوں میں رہی ہونا اس کا منٹل لیول پھر وہی آ جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے محول انسان کو کتنا بگاڑتا ہے جب علماء کہتے ہیں نا کہ اہل علم میں بیٹھا کرو علماء صلحہ میں بیٹھا کرو اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو لوگ ان باتوں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ بھئی خود اچھا بنو تو اچھے میں بیٹھو یا برے میں بیٹھو اس کی کیا ضرورت ہے انسان کو بس خود صحیح ہونا چاہیے خود صحیح جب ہی ہوگا جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا بنی اسرائیل نے اتنا عرصہ بدپرستوں میں زندگی گزاری کیسے پیارے پیغمبر ملے ان کو لیکن وہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہی اس پہ ذرا سا موقع ملا شرکہ تو فوراں شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس لیے اس میں ہمیں محول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ رہیں گے تو اچھائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی برے لوگوں میں رہیں گے برائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی ایک سبق کی بات تو یہ پتہ چلی ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہر وہ کام جو محیر العقول جو عجیب سا ہو اسے دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا یہ بچڑا ہے اور بہم 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 آواز بھی نکال رہا ہے تو اب اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک تو بنتی نہیں ہے تو اب کیا اس نے دعویٰ کر دیا سامری نے یہ خدا ہے یہ معبود ہے دیکھو ورنہ سونے کا بناوا بچڑا آواز کہاں سے نکالتا ہے تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا یہ سوچتے بھائی کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالت رہے لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا خدا ہوتا تو یہ بات چیت کرتا یہ اس نے کائنات کو یہ ہمارے ہاتھوں سے تھوڑی بنتا اگر یہ خدا ہوتا ہم نے تھوڑی بنایا ہوتا اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھ رہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر اس میں آج بھی یہی حال ہے مشرقوں کا کسی بابے کے پاس گئے کوئی کام ہو گیا تو اس سے عقیدت شروع کر دیتے ہیں دیکھو میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرے یا کام بنا دیا بھائی وہ کام جو آپ کا ہو گیا اس کی کوئی لوجک تلاش کر لو لوجک نہیں آتی تو بول دو ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا لیکن یہ بابا نہیں کر سکتا کیوں؟ اگر یہ کر سکتا ہوتا اس کو تو کبھی کوئی پریشانی لاہق نہ ہوتی اسے تو کبھی کوئی غم نہ ہوتا اس کے تو سارے مسئلے پورے اورے ہوتے اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ اسباب سے ہٹ کر لوگوں کے کام بنانے کی طاقت ہوتی تو یہ خود تو خود ایسا کیسے ہوتا اس کی مثال اور آسان میں دیتا ہوں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا نابینہ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اس کی بنائی لوٹ آئی اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا تو عیسائیوں نے دیکھا یہ کام تو انسان کرنی سکتا لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا قرآن کیا کہتا ہے بھئی یہ موجزے تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی محتاجی تمہیں نظر نہیں آتی کانا یاکولانی طعام عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے جو آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے تو مشرق کیا کر رہا ہوتا ہے کچھ محیر العقول کچھ عجیب سے کام دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اس میں عیب کتنے سے آتا ہیں تو اگر کسی کے ہاتھ میں آپ شعبدے دیکھیں کسی روحانی عامل کے ہاتھ میں کہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ کے ہاتھ میں کون سی گھڑی ہے آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو سوچ لیا کہنا یار کوئی وجہ ہوگی کوئی کسی طرح سے اس نے پتا چلا لیا ہوگا اور ہمیں نہیں پتا کیسے پتا چلایا ہمیں پتا ہوتا تو ہم وہیں اسی کی کرسی پہ نا جا کے بیٹھے ہوتے ہمیں نہیں پتا کیسے لیکن یہ ہے ہمارے جیسا لچڑا ہے ہمارے جیسا معذور اور محتاج یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کر سکتا ہوتا تو یہ ہمارا محتاج بن کے یہاں کیوں بیٹھا ہوتا تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہر مشرق سے اور ہر گمراہ آدمی سے ہندووں میں کیا ہوتا ہے اپنے پندیتوں کو دیکھتے ہیں کچھ کرتا وہ پندیت لوگ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں خط پڑھ کے بغیر پڑھے بتا دیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے اس طرح کی کچھ شعبدے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں بھائی کچھ شعبدے ہر آدمی کر سکتا ہے کچھ میجک ہوتے ہیں کچھ جادو ہوتے ہیں تو ان کی بیس پہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے بول دینا چاہیے یار یہ شعبد ہے اس نے دکھایا میں نہیں پتہ کیسے دکھایا لیکن یہ ہے یہ لچڑ ہے یہ محتاج یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جس کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوگی اس کے دعوے کو ہم مانیں گے جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے دعوے کو ہم شعبدے دیکھ کے کبھی نہیں مانیں گے یہ خوب سمجھ لینا چاہیے بھگوانوں کے ساتھ کہ اس کے دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ شعبدے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو عیب لگے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے آگے جو قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ندامت ہو گئی اس سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کافر جتنا بڑا جرم کرے اکثر اس کو ندامت نہیں ہوتی بنی اسرائیل جیسے بھی تھے کتنا بڑا جرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں حارون علیہ السلام موجود ہیں اور بچڑے کو خدا بنا کے اس کو پوجھنا شروع کر دیا کتنا بڑا جرم ہے لیکن ندامت کا احساس ہوا ایمان تھا توبہ استغفار کی اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا یہ پیکج اللہ نے اہل ایمان کو دیا جس کو توبہ کا پیکج کہا جاتا ہے کہ آپ سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے اگر آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ اس جرم کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اہل ایمان کی بھی فضیلت اس سے پتا چلتی اور توبہ کی بھی فضیلت ہمیں اس سے پتا چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام جو غزبناک ہو کے لوٹے اس میں بھی ہمیں عبرت کی بات پتا چلتی آج بہت سے لوگ غصے کو بلکل ہی ناجائز سمجھ بیٹھیں کبھی کسی دیندار آدمی کو غصہ آ جائے کسی بات پر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ممبر پر بیٹھ کے کیسے اخلاق کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے اور یہاں دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے تو وہ غصے کا آنا ایک نیچرل ہے ہاں بلا وجہ غصہ آنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا یہ انسان کے گدے ہونے کی علامت ہے یہ پاگل ہونے کی علامت ہے لیکن معقول بات ہو اس پر غصہ آنا یہ انسان کے نارمل ہونے کی علامت ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے تھا یہ نیچرل تھا ان کا غصہ اور بلکہ بعض دفعہ تو غصہ آنا آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت تھی دینی حمیت تھی کہ اللہ نے میری قوم پر کتنے احسانات کی اور یہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے غصہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے آج لوگ ایک پہلو تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے نا 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 آپ کی اللہ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک محبت اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے نفرت کرنے کا حکوم ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کے ساتھ ہم اچھے ترا ملیں گے بھئی قادیانی آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں لیکن ان کا جرم کیا ہے کفر کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکہ اٹھ ڈال کے یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بیس پر غیرت اور ہمیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان کو گلے نہ لگائیں آپ حتی الامکان ان سے معاملات سے بچیں تاکہ اسلام اور قادیانیت آپس میں خلط ملت نہ ہو جائے دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن قادیانیت کا مسئلہ کیا اگر مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاص شروع ہو جائے قادیانی ہماری مسجدوں میں آکے نواز پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ اس مسئلے کو ہلکا مسئلہ سمجھیں گے لوگ کہیں گے اسلام کے دو فرقیں ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں دوسرا کہتا ہے نہیں مرزا غلام احمد لعنت اللہ وہ نبی ہے تو یہ ایک ہلکا سا اختلاف ہے تو یہ بہت یعنی اسلام کی درارے ہل جائیں گی اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اس لیے جہاں اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے وہیں ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو جہاں اللہ کے لیے ہمیں مٹھاس دکھانے کا حکم ہے وہیں غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو غضب تھا یہ قابل تعریف تھا اور ایک علمی نکتے کی بات جو میں نے تفسیر کے دوران بتائی موسیٰ علیہ السلام کا جو تختیوں کو ایک طرف ڈال دینا غضب کی بیس پر اگر ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کہ یہ واقعی ڈالنے کا عمل تھا اس میں بھی علمی نکتے کی بات ہے کہ کسی پر فوراں آپ توہین کا فتوہ نہیں لگا سکتے اور آخری جو پوائنٹ کی بات ہے رب اغفر لی و لی اقی و ادخلنا فی رحمتک موسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میری مغفرت کر دے میرے بھائی کی بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے انبیاء کی دعائیں قرآن بہت ذکر کرتا ہے جب بھی کچھ بات ہوتی ہے انبیاء سب سے پہلے اپنے لیے توہہ استغفار کرتے ہیں آج ہماری عادت کیا ہے ہم اپنے آپ کو تو فہرش سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں